بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے لاکھوں کروڑوں درود اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ زبان پر کلمہ حق جاری کرے اسلام کی روشنی چینل کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا رشاد ہے اگر آپ کسی کے دل میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی محبت کا جذبہ موجزن دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے اصاف حمیدہ کی تشہیر کرتا رہتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ اس کا انجام خیر و برکت سے بھرپور ہے ناظرین سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر بنائی گئی ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ ہے پارٹ ون میں سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اور بٹپن سے لے کر آپ کے اہد خلافت اور پھر آپ کی وفات تک کی حیاتِ طیبہ کو بیان کیا گیا ہے پارٹ ٹو کی اس ویڈیو میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہونے والے بہت سے ایسے ایمان افروز واقعات کو آپ ناظرین کے سامنے ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے جنہیں سن کر اور دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ اسلام کی روشنی چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے شکریہ ناظرین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اجزاء ایمانیہ کا سب سے نمائی جز عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے متبرک یادوں کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں محفوظ کر رکھا تھا ان متبرک یادوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلنگ مبارک گدہ پیالہ چادر چکی ترکش اور اسا مبارک شامل تھے جن کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ روز زیارت کیا کرتے تھے اور کبھی قریش کے لوگ جمع ہو جاتے تو ان کو لے جا کر ان مقدس ویادگاروں کی زیارت کرواتے اور کہتے کہ یہ اس قدر مقدس ذات کی مراث ہے جس کے ذریعہ سے خدا نے تم لوگوں کو عزت دی ہے ان کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک اور بال مبارک بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھے جن کو آپ نے مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ ان کو میری قبر میں رکھ دیا جائے آپ رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہو جب احراق سے مدینہ آئے تو انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینہ کے گورنر تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہو نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے اتنی مشابہت رکھتی ہو جتنی کہ تمہارے اس امام عمر بن عبدالعزیز کی نماز ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نماز میں رکوع اور سجدہ پورے اتمنان سے کیا کرتے تھے اور قیام و قعود میں تکفیف کیا کرتے تھے ناظرین ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے سسر اور چچہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ سفر میں تھے کچھ ساتھیوں کے سامان پیچھے رہ گئے جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا سامان بھی شامل تھا اسی وجہ سے شاہی سواری ٹھہر گئی خیمے لگائے گئے اور سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو نہ پا کر آپ کے بارے میں پوچھا آپ کا خیمہ چونکہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا اس لیے آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور زارکتار رونا شروع کر دیا خلیفہ نے آپ کو بلا کر وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آگئی تھی جنہوں نے اپنا سامان اور خیمے آگے بجوائے تھے وہ تو ان کے اندر چلے گئے اور میں نے اپنا خیمہ آگے نہیں بجوائے تھا لحاظہ مجھے اس سے محروم رہنا پڑا کل قیامت کے روز بھی ایسا ہوگا جس نے یہاں سے کچھ عمل صالح بھیجا ہوگا اسے تو وہاں بہت اچھا صلح ملے گا اور جس نے نہ بھیجا ہوگا وہ محروم رہے گا ناظرین ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ سلمان بن عبد الملک کہیں جا رہے تھے راستے میں پڑاؤ کے دوران آپ دونوں کے غلاموں میں کسی بات پر بحث و تقرار ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غلاموں نے خلیفہ کے غلاموں کو پیٹ ڈالا خلیفہ کے غلاموں نے اس بات کی خلیفہ کو شکایت لگائی تو خلیفہ سلمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بلا کر کہا تمہارے غلاموں نے میرے غلاموں کو مارا ہے آپ نے واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا اس پر سلمان بگڑ کر بولا آپ چھوٹ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جھوٹ تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ جھوٹے آدمی کو نقصان دیتا ہے آج تک کبھی نہیں بولا آپ کی اس مجلس کی علاوہ دنیا میں رہنے کی بہت سی جگہیں ہیں یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ آئے اور مصر جانے کے لیے سمان باندھنا شروع کر دیا خلیفہ سلمان کو خبر ہوئی تو بہت نادم ہوا اور پھر آپ دونوں کی پھپی نے آپ کے درمیان صلاح کرائی خلیفہ نے آپ سے معافی مانگی جس پر آپ نے مصر جانے کا ارادہ ترک کر دیا ناظرین ایک شخص عباس بن راشد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ روایت کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کسی جانب سفر کر رہے تھے ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ رستے کے کنارے پر ایک مرے ہوئے سامپ کو دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے سواری سے نیچے اترے اور گڑا کھود کر اس سامپ کو مٹی میں دفن کر دیا آپ دوبارہ سے اپنے سواری پر سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا اب اس سفر شروع ہی ہوا تھا کہ غیب سے آواز آئی اے امیر المومنین آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مبارک ہو میں اور میرا ساتھی جس کو آپ نے ابھی ابھی دفن کیا ہے جنات کی اس قوم سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ترجمہ اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس ساتھی سے فرمایا تھا تم کسی آب و گیاہ وادی یعنی ویران علاقے میں مرو گے اور تمہیں اس وقت انسانوں میں سب سے افضل انسان دفن کرے گا جے سن کر حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ اس قدر زارو کتار روئے انقریب تھا کہ آپ سواری سے گر جاتے آپ رحمت اللہ علیہ نے عباس بن راشد سے فرمایا اے راشد میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس واقعہ کے خبر اس وقت تک کسی کو نہ دینا جب تک مٹی مجھے چھپا نہ لے جہنی جب تک میرا انتقال نہ ہو جائے اور مجھے قبر میں نہ دفن کر دیا جائے تب تک یہ راز کسی کو نہ بتانا ناظرین عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے دور سے پہلے بنو امیہ کے حکمرانوں کے لئے مساجد میں نام لے کر خصوصی طور پر دعائیں کی جاتی تھی جب آپ رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے تو آپ نے اس چیز سے منع فرمایا علماء و مشاہد سے فرمایا کہ خصوصی طور پر میرا نام لے کر دعا نہ کرائی جائے بلکہ تمام مسلمانوں کو لئے دعا کرائی جائے جس میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں آپ کے غلام نے اپنے کسی جان پہچان والے یا رشتہ دار کو سرکاری گھوڑے پر آپ کی اجازت کے بغیر سوار کیا عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ سے پہلے خلفاء کے لئے یہ ایک معمولی بات تھی اور اکثر وہ سرکاری سواریوں اور غلاموں کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے تھے لیکن حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلا کر فرمایا جب تک اس کا کرایا بیت المال میں جمع نہ کرائے گا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا چنانچہ اس نے اس کا کرایا بیت المال میں جمع کرایا تو اس کی خلاصی ہوئی موزد نظرین اکرام سردی کے دنوں میں آپ کا ایک غلام گرم پانی لے کر آتا اور آپ رحمت اللہ علیہ اس سے وضو کر لیتے ایک دن غلام سے فرمایا غالباً تم یہ گرم پانی مسلمانوں کے سرائے میں لے جاتے ہو اور وہاں آتش دان کے پاس رکھ کر گرم کرتے ہو غلام نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو تو نے سارا ستیا ناز کر دیا پھر اپنے غلام مزاہم سے فرمایا یہ لوٹا بھار کر پانی گرم کرو اور دیکھو اس میں کتنا ایندھن استعمال ہوتا ہے پھر ان تمام دنوں کا حساب کر کے اتنا ایندھن سرائے میں داخل کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مکان کے سہن کے اندر جانے کے لیے دو سیڑھیاں تھی ان میں ایک سیڑھی کی ایک اینٹ اکڑ گئی تھی گھر میں داخل ہوتے وقت جب باہر نکلتے وقت اس پر پاؤں رکھنے سے وہ ہلنا شروع ہو جاتی تھی جس سے کسی بھی شخص کے نیچے گرنے کا خطرہ رہتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے اہل و ایال میں سے کسی نے اس کی مرمت کرا دی تاکہ آپ کو اترنے میں دکت نہ ہو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اس پر نظر پڑی تو فرمایا یہ کس نے کیا ہے عرض کیا گیا کہ فلان صاحب نے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بلاؤ وہ صاحب آئے تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھے اس پر حسد ہوا کہ عمر اینٹ پر اینٹ رکھے بغیر دنیا سے چلا جائے یعنی اپنی زمینوں جائداد میں ایک اینٹ کا بھی اضافہ کیے بغیر فرمایا اگر یہ اصلاح کے بعد تقریب نہ ہوتی تو میں اسے پہلی حالت کی طرف بدل دیتا ناظرین ایک شخص حسن قطار کہتا ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانہی خلافت میں بکریوں کے دودھ دویا کرتا تھا میں ایک دن ایک چرواہے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بکریوں کے ریورد میں اس کے قریب بھیڑیے ہیں میں ان کو کتے سمجھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھیڑیوں کو نہیں دیکھا تھا میں نے تجب سے چرواہے سے پوچھا کہ تم اتنے کتوں کا کیا کرتے ہو اس چرواہے نے جواب دیا کہ یہ کتے نہیں بھیڑیے ہیں میں حیران رہ گیا اور کہا اللہ بے عیب ہے بھیڑیے بکریوں کے جھرمت میں ہیں اور انہیں نقصان نہیں پہنچا رہے چرواہے نے کہا کہ جب سر ٹھیک ہو تو جسم پر کوئی تکلیف نہیں آتی یعنی یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے عدل کی برکت ہے نظرین اکرام احراق سے ایک بیوہ عورت فریاد لے کر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی کہا اے امیر المومنین میری پانچ جتیم بچیاں ہیں کمانے والا کوئی نہیں آپ سے ان کے لئے وظیفہ کی درخواست کرنے آئی ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی رداد سننے کے بعد کاغذ کلم لیا اور اس بوڑی بیوہ عورت کی بچیوں کے لئے کاغذ پر وظیفہ کا مطن لکھنا شروع کیا جیسے ہی ایک بچی کا وظیفہ لکھ دیا گیا تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وظیفہ لکھتے چلے گئے اور وہ عورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے چلے گئی جب چوتھی لڑکی کا وظیفہ لکھا گیا تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بجائے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دینا شروع کر دی کہ آپ نے میری بچیوں کے لئے وظیفہ لکھا ہے اس کے ساتھ ہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ روک دیئے اور پانچویں بچی کا وظیفہ نہیں لکھا اس عورت نے وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی میں تیری بچیوں کا وظیفہ لکھتا رہا اب تو نے میری تعریف کر دی ہے لحاظہ اب یہ جائز نہیں کہ تو میری تعریف کرے اور میں تجھے بیت المال سے وظیفہ انائت کروں لحاظہ چاروں بچیوں سے کہو کہ وہ پانچمیں کو بھی ان میں سے حصہ دے دے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تو لوگوں پر گریہ تاری ہو جاتا اور ایسا معلوم ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ مسجد کے درو دیوار بھی مصروف گریہ ہیں جو ایک مرتبہ آپ کا خطبہ سنتا اس کا آپ کی محفل سے اٹھ کر جانا محال ہوتا تھا ایک روز آپ نے عید کا خطبہ دیا جس میں کمال سوز و گداز تھا مسجد میں بیٹھے تمام لوگ مصروف گریہ تھے اب تک خطبہ مکمل نہ ہوا تھا کہ آپ نیچے اترائے رجع بن حیوہ نے کہا امیر المومنین آج آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کو رولا دیا پھر سخت ضرورت کے وقت آپ خاموش ہو کر خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترائے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے فخر و مباہات پسند نہیں یعنی مجھے یہ پسند نہیں کہ لوگ مجھے بڑا مقرر اور خطیب سمجھنے لگ جائیں اور میں غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاؤں اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص عدی بن فضل نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خطبہ سنا یہ شخص فصاحت اور بلاغت کلام کا بڑا مشتاق تھا عدی مسافر تھا لیکن اس نے آپ کے جمعہ کا خطبہ سننے کے لئے ٹھہر جانا پسند کیا اور برابر ایک ماہ تک ٹھہرا رہا وہ صرف آپ کے جمعہ کا خطبہ سننے کے انتظار میں رہتا تھا ناظرین اہل مدین میں آپ کے بہترین دوست عبداللہ بن عبداللہ بن خطبہ تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں ہی وفات پا گئے لیکن پھر بھی ان کی عظم و محبت آپ کے دل میں جوش مارتی رہتی تھی اکثر فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم میں عبداللہ کی ایک رات سرکاری خزانہ سے ایک ہزار دینار میں خرید لوں گا پوچھا گیا امیر المومنین آپ یہ کیا فرما رہے ہیں جبکہ آپ سرکاری خزانے کے بارے میں نہائیت مختات ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری اکلیں کہاں گئیں با خدا میں ان کی رائے خیر خواہی اور حدایت سے بیت المال میں کروڑوں جمع کروں گا ایک اور موقع پر فرمایا اگر مجھے عبداللہ کی ایک مجلس نصیب ہو جائے تو وہ مجھے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے ناظرین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید الفطر سے ایک روز قبل منصبہ خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے بیوی نے آ کر کہا صبح عید ہے اور بچے نئے کپڑوں کے زد کر رہے ہیں اہلیہ کی بات سن کر تھوڑے پریشان ہوئے بیت المال کے انچارج کو کاغذ کے ایک ٹکڑا پر لکھ کر بھیجا مجھے اگلے ماں کی تنہا پیشگی دے دی جائے خزانہ کے انچارج نے رکا کے پشت پر لکھ کر بھیجا اگر امیر المومنین آئندہ ماہ تک زندہ رہنے کی زمانت دے دیں تو میں پیشگی تنہا آپ کو دینے کو تیار ہوں اگر نہیں تو میں مادرت خواہ ہوں جواب پڑھ کر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا رکم کا بندبست نہیں ہو سکا لحاظہ پرانے کپڑوں کو دھو کر عید کے لئے تیار کر لو کل بچے وحید دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی صحبزادیوں کے پاس تشریف لے جاتی تھی معمول کے مطابق ایک مرتبہ رات کو ان سے ملاقات کے لئے گئے آپ کے قدموں کی اہد سن کر آپ کی بیٹیوں نے اپنے مو پر کپڑا رکھ لیا اور اسی طرح آپ سے بات کرنے لگیں آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے گھر کی نوکرانی نے جواباً کہا آج کھانے کے لئے گھر میں کچھ نہ تھا انہوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے آپ کو بدبوس سخت نفسند ہے ان کو گوارہ نہ ہوا کہ آپ کو ان کے مو سے پیاز کی ناپسندیدہ بو آئے یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رو پڑے اور اپنے صاحبزادیوں سے فرمایا بیٹی تمہیں اس سے کیا نفع ہوگا کہ تم نباؤ اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارے باپ کو پکڑ کر دوزک میں لے جائیں یہ ارشاد فرما کر آپ واپس آگئے اور آپ کی صاحبزادیوں کی روتے روتے چیہیں نکل گئیں نظرین اکرام روایت میں ہے کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہ کے گھر میں ضروریاتِ معاش کے لیے کچھ نہ تھا ان کے غلام مزاہم سخت پریشان ہوئے کہ کیا انتظام کیا جائے مجبوراً ایک شخص سے پانچ دینار ادھار لے کر ضروریاتِ وقت کو پورا کیا جمن میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہ کی کچھ جائدات تھی جب اس کا منافع آیا تو غلام مزاہم بہت خوش ہوا آپ رحمت اللہ رہ کے پاس گیا کہ ابھی کرز ادا کرتا ہوں گھر کے اندر داخل ہوا اور فوراں ہی سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکلا اور کہا خدا امیر المومنین کو عجر دے خدا امیر المومنین کو عجر دے اس رکم کو بھی جو ان کی ذاتی رکم تھی بیت المال میں داخل کر دیا ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ کا انگور کھانے کو دل چاہا بیوی سے پوچھا تمہارے پاس ایک درحم ہے میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے بیوی نے جواب دیا آپ اچھے امیر المومنین ہیں کہ آپ کی جیب میں ایک درحم بھی نہیں ہے جواب میں آپ رحمت اللہ نے فرمایا یہ جہنم کی ہتھکڑیوں سے میرے لئے زیادہ آسان ہے یعنی جہنم کی ہتھکڑیاں پہننے سے یہ بات زیادہ آسان ہے کہ جیب میں ایک درحم بھی نہ ہو نظرین اکرام ایک مرتبہ کہیں سے بیت المال میں سیب آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے آپ کا چھوٹا بچہ دھیر میں سے ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا آپ رحمت اللہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سیب چھین لیا جس پر وہ رونے لگا اور گھر جا کر اپنی والدہ سے شکایت کی ماں نے بزار سے سیب مگوا دیئے جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے گھر آئے تو انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی پوچھا فاطمہ کوئی سرکاری سیب تو تمہارے پاس نہیں آیا انہیں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم بچہ سے سیب چھینا آپ رحمت اللہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے سیب اس کے موں سے نہیں چھینا بلکہ اپنے دل سے چھینا ہے لیکن مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ مسلمانوں کے حصے کے ایک سیب کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے نفس کو برباد کروں ناظرین روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے گھر لبنان کا شہد بہت پسند تھا ایک مرتبہ آپ نے اس شہد کی خواہش ظاہر کی آپ کی بیوی نے وہاں کے حاکم کو پیغام بھیجا انہیں نے آپ کے لئے بہت سا شہد بھیج دیا آپ کی بیوی فاطمہ نے وہ شہد آپ کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ شہد آپ کو بہت پسند ہے آپ نے شہد دے کر فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے لبنان کے حاکم سے کوئی پیغام بھیج کر منگوایا ہے میں اس کو ہرگز نہیں کہوں گا آپ نے وہ سارا شہد فروخت کر کے قیمت بیت المال میں جمع کرا دی اور لبنان کے حاکم کو لکھ بھیجا خدا کی قسم اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو تم اپنے اہدہ پر نہیں رہ سکو گے اور میں تمہارے چہرہ پر نگاہ بھی نہ ڈالوں گا ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی نے آپ کو ایک موٹی بھیجا اور درخواست کی کہ میرے لئے اس جیسا ایک اور موٹی بھیج دیں تاکہ میں اپنے دونوں کانوں میں ایک جیسے موٹی پہن سکوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس دو آگ کے انگارے بھیج دیے اور فرمایا اگر تم یہ دونوں انگارے اپنے کانوں میں پہن سکتی ہو تو میں تمہارے لئے اس موٹی جیسا دوسرا موٹی بھیج دوں گا نظرین اکرام ایک مرتبہ رجع بن حیوہ سے ملاقات کچھ طویل ہو گئی اور رات زیادہ گزر گئی چراغ جھل ملانے لگا آپ کے پاس ہی غلام سویا ہوا تھا رجع بن حیوہ نے کہا امیر المومنین اسے جگا دوں تاکہ یہ چراغ میں تیل ڈال دے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں اسے سونے دو یہ سارے دن کا تھکا ہوا ہے رجع بن حیوہ نے خود چراغ درست کرنے کا ارادہ کیا آپ نے انہیں روک دیا کہ مہمان سے کام لینا آپ کے اخلاق کے خلاف ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے خود اٹھ کر زیتون کا تیل لیا اور چراغ میں ڈال کر اس کو درست کیا پھر واپس آ کر رجع بن حیوہ سے فرمایا جب میں اٹھا تھا تب بھی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز تھا اور اب بھی امیر المومنین ہوں اس کام کو کرنے سے میری شخصیت میں کوئی فرق نہیں پڑا نظرین اکرام ایک مرتبہ حضرت علی کرماللہ بجحو کا ازاد کردہ غلام ذریق امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا امیر المومنین میں مدینہ کا رہنے والا ہوں قرآن مجید اور فرائض مجھے یاد ہیں لیکن بیت المال کے رجسٹر میں میرا نام درج نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم کس طبقہ کے آدمی ہو اس نے جواب دیا میں بنی حاشم کا غلام ہوں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بن عبی طالب کا نام لیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا غلام ہوں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے پھر اپنے غلام مزاہم سے پوچھا کہ اس قسم کے لوگوں کو کیا وظیفہ دیتے ہو اس نے کہا سو یا دو سو درحم عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ولایت علی کی بنیاد پر اس کو پچاس دنار دیے جائیں جہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ درحم چاندی کے سکے ہوتے تھے اور دنار سونے کے سکے نظرین اکرام ایک رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی سواری پر سوار ہو کر تنخاہ نکلے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا غلام مزاہم بھی چل پڑا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آگے آگے چل رہے تھے اچانک آپ کے غلام مزاہم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے کندے پر رکھا ہوا تھا مزاہم کو خیال گزرا یہ شخص تو بڑی اندیکھی اور عجیب حالت و علامات والا لگتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے اس تشویش کی بنا پر مزاہم تیزی سے چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے جا ملے جب مزاہم آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تو اکیلے ہی ہیں آپ کے ساتھ دوسرا کوئی شخص نہیں ہے مزاہم نے آپ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا میں نے ابھی ابھی ایک آدمی کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا جس نے آپ کے کندے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی آدمی لگتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے اب جب میں آپ کے پاس پہنچا تو وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے مزاہم نے عرض کی جی ہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تب تو میں تمہیں ایک نیک اور مبارک آدمی سمجھتا ہوں کہ تم نے ان کی زیارت کر لی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مزاہم وہ شخص حضرت خیزر علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے خلافت ملنے اور اس معاملے میں میری مدد کیے جانے کی بشارت سنائی ہے نظرین اکرام ایک شخص عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو پکارا یا خلیفہ اللہ فی الارد اے زمین میں اللہ کے خلیفہ آپ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اس شخص نے پوچھا یا امیر المومنین میں نے آپ کو پکارا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا اس بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو جب میں پیدا ہوا تو والدین نے میرے لئے ایک نام منتخیب کیا چنانچہ میرا نام عمر رکھا گیا اگر تم مجھے یا عمر کہہ کر پکارتے تو میں جواب دیتا پھر جب میں بڑا ہوا تو میں نے اپنے لئے کنیت پسند کی چنانچہ میں نے اپنی کنیت ابو حفظ رکھی اگر تم مجھے ابو حفظ کی کنیت سے مجھے بلاتے تو میں جواب دیتا پھر جب تم لوگوں نے خلافت کے امور میرے سپرد کیے تو تم نے میرا نام امیر المومنین رکھا اگر تم امیر المومنین کے لقب سے مجھے مخاطب کرتے تب بھی میں جواب دیتا باقی رہا خلیفہ اللہ فی الارد کا خطاب سو میں اس کا مسداق نہیں ہوں زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تو حضرت دعود علیہ السلام اور ان جیسے حضرات تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اے دعود ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں ناظرین امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے شاہر روم کے پاس ایک قاسد بھیجا قاسد پیغام شاہر روم کو دینے کے بعد شہر کی طرف نکل گیا اور گھومتے پھرتے کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی قاسد اس شخص کے پاس گیا اور اس کو سلام کیا اس شخص نے جواب نہیں دیا قاسد نے دو تین مرتبہ سلام کیا آہرے کار اس شخص نے یہ کہا کہ اس شہر میں سلام کیسا قاسد نے بتایا کہ وہ شاہر روم کے نام امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا ایک پیغام لے کر آیا ہے قاسد نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری اس شخص نے بتایا کہ مجھے فلان جگہ سے قید کیا گیا تھا مجھے شاہر روم کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے مجھے دعوت دی کہ میں نصران نہیں ہو جاؤں میں نے انکار کیا بادشاہ نے دھمکی دی کہ اگر ایسا نہیں کیا تو تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی میں نے آنکھوں کی بجائے دین کو ترجیح دی چنانچہ گرم سلاکھوں سے میری آنکھیں نکال دی گئیں مجھے یہاں قید کر دیا گیا اور مجھے آٹا پیسنے کے لیے چکی اور گندم دے دی جاتی ہے ایک روٹی کھانے کو ملتی ہے میں چکی پیستا رہتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہوں قاسد واپس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو اس شخص کا قصہ بیان کیا قاسد قصہ بیان کر رہا تھا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے شاہر روم کو اسی قاسد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تُو نے اس شخص کو رہا کر کے میرے پاس نہیں بھیجا تو میں تیرے مقابلہ میں ایسا عظیم و شان لشکر بھیجوں گا جس کا پہلا دستہ تو تیرے پاس ہوگا اور اس کا پچھلا دستہ میرے پاس ہوگا قاسد پیغام لے کر شاہر روم کے پاس گیا اور امیر المومنین کا پیغام اس کو دیا شاہر روم نے خط پڑھ کر کہا ہم نیک آدمی کو لشکر کشی کی زحمت نہیں دیں گے بلکہ اس قیدی کو واپس کر دیں گے قاسد کہتا ہے کہ مجھے اس کی رحائی کے انتظار میں کچھ دن وہاں ٹھہرنا پڑا ایک دن میں بادشاہ کے دربار میں گیا تو عجیب منظر دیکھا بادشاہ غمگین اپنے تخت سے نیچے بیٹھا ہے مجھے دیکھتے ہی کہا جانتے ہو میں اس طرح کیوں بیٹھا ہوں مجھے بعض علاقوں سے خبر پہنچی ہے کہ اس نیک آدمی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کے سوگ میں اس طرح بیٹھا ہوں قاسد کہتا ہے امیر المومنین کی وفات کا سن کر مجھے بھی دکھ ہوا اور اس مظلوم قیدی کی رحائی کا بھی کہ اب اسی ازاد نہیں کیا جائے گا میں نے شاہروم سے واپسی کی اجازت طلب کی بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی زندگی میں ان کی بات مان لیں اور ان کی موت کے بعد اس سے پھر جائیں چنانچہ اس قیدی کے رحا کر کے میرے ساتھ بھیج دیا گیا ناظرین ملک شام کے ایک صاحب شہید ہو گئے تھے اور ہر ہفتے خواب میں اپنے پڑوسی سے ملتے تھے اور اس سے باتیں کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شہید اپنے پڑوسی کے خواب میں نہ آئے صبح اس کی طبیعت پر بڑا اثر تھا پھر اگلی رات ان کی زیارت ہوئی تو دریافت کیا آپ وقت پر کیوں نہ آئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم شہداء کی جماعت کو حکم ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کریں خواب کی یہ تاریخ نوٹ کر لی گئی بعد میں اطلاع آئی کہ ٹھیک اسی تاریخ کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا موزز ناظرین روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چرواہ جنگل میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے تو بھیڑیے ان بکریوں کے آس پاس گھوما کرتے تھے لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے ایک دفعہ ایک چرواہہ اپنی بکری چرا رہا تھا کہ اس کی بکری پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا اس شخص نے رونا شروع کر دیا لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ تو عام سی بات ہے بھیڑیے تو بکریوں پر حملہ کرتے ہی رہتے ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ خلیفہ بنے ہیں ہماری بکریوں پر کبھی کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا آج اگر بھیڑیے نے ہماری بکریوں پر حملہ کیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے میں اسی وجہ سے رو رہا ہوں بعد میں تحقیق کی گئی تو یہ واقعہ بھی سچ ثابت ہوا ناظرین اکرام ایک اور روایت میں ہے کہ ایک رات کوفہ میں اپنے گھر کی چھت پر موجود کمرے میں ماں بیٹی چرخہ کات رہی تھی کمرے میں ایک گلی کی طرف کھڑکی کھلتی تھی اچانک لڑکی کی نظر نیچے گلی کی طرف گئی تو دیکھا نیچے چند عورتیں حلقہ بنا کر ماتم کر رہی ہیں درمیان میں کھڑی عورت شیر پڑ رہی تھی جنات کی عورتوں سے کہو اب فرتے غم سے رویا کریں اور اپنے ساف سترے چہروں کو نوچ نوچ کر زخمی کر ڈالیں ریشمی لباس کی بجائے ٹاٹ پہنا کریں اور برک رفتار گھوڑوں کی سواری چھوڑ کر ٹٹو پر سوار ہوا کریں حلقے میں موجود عورت یہ شیر پڑ رہی تھی اور حلقہ بنائی ہوئے دوسری عورتیں ہائے یا امیر المومنین ہائے یا امیر المومنین کہہ کر اس کی تائید کر رہی تھی لڑکی نے گھبرا کر فورا اپنی ماں کو بتایا اس کی ماں نے بھی نیچے گلی میں وحی منظر دیکھا اور بہت حیران ہوئی بعد میں معلوم ہوا کہ اسی رات امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا ناظرین اکرام خلیفہ منصور نے ایک شخص عبد الرحمان بن محمد قاسم سے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے کچھ نصیت فرمائیے وہ بولے اپنے مشاہدات اور تجربات سے سناؤں جا لوگوں سے سنی سنائی باتوں میں سے کہوں خلیفہ منصور نے کہا اپنے مشاہدات میں سے نصیت فرما دیں عبد الرحمان بن قاسم بولے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب وفات پائی تو وراثت میں سترہ دینار چھوڑے جبکہ آپ کے بارہ بیٹے تھے پانچ دینار آپ کی تجہیز و تکفین میں خرش ہو گئے دو دینار کی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی تھی باقی صرف ایک دینار بچا اور ہر بچے کو ایک دینار پورا بھی ورسے میں نہ ملا تھا جبکہ آپ کے بعد بننے والا خلیفہ حشام بن عبدالملک فوت ہوا تو جب اس کا ترقہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوا تو ہر ایک کو دس دس لاکھ دینار ملے عبد الرحمان بن قاسم فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہر ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک دن میں سو سو گھوڑے صدقہ کیے اور حشام بن عبدالملک کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کو صدقہ دے رہے تھے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے چند واقعات کو یہاں بیان کیا گیا ہے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو وقت کی قلت کے باعث بیان نہیں کیا جا سکا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اڑھائی سالہ دور حکومت میں ایسے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیئے جن کی مثال نہیں ملتی اسلام کی روشنی چینل پر گاہے بگاہے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو بھی ایک ایک کر کے بیان کیا جاتا رہے گا اس لیے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اسلام کی روشنی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں شکریہ